مالکِ ساجنگا جی پہر ایسا سنگ جیو سند پیر فقیر کسے کہا جاتا ہے گرو مرشد کامل کون ہوتا ہے سند جو انسان کو سچ سے جوڑ دیتے ہیں مالک کا پیغام جن جن تک پہنچاتے ہیں اس پرگو کے سندیش کی چرچہ کرتے رہتے ہیں جس سے آتما پرمپیتا پرماتما سے مل جائے گرو مرشد کامل سند وہ گائیڈ ہوتے ہیں جو جیتے جی گم دکھ درد چنتہ پریشانیوں سے مکتی کا راستہ بتاتے ہیں اور مرنوں پرانت آوہ کا من سے کیسے آتما مکت ہو یہ طریقہ سمجھاتے ہیں سندوں کا کام کوئی تماشا میلا مجرہ کرنا نہیں ہوتا ان کے ہر کارے میں ہر کسی کا بھلا چھپا ہوتا ہے ان کا اپنا نیچی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود کے لئے وہ کچھ بنائیں تروبر پھل نہیں کھاتے ہیں سروبر پیون نیر پرمارت کے کارنے سنتن بھے ہو شریر پیڑ پودوں پہ کتنے بھی فل لگ جائیں وہ فل خود نہیں کھاتے ہیں اسی طرح سمندر ندیاں کبھی اپنا پانی آپ نہیں پیتے ہیں اسی سے کئی گناہ بڑھ کے سند پیر فقیر دنیا کے لئے آتے ہیں ان کا اپنا نیچی مقصد نہیں ہوتا ان کا ہر کرم ہر کسی کے بھلے کے لئے ہوتا ہے دعا کے لئے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لئے اندر سوچ چلتی ہے اور دعا کے لئے ہی وہ بنی ہوتے ہیں جس طرح آپ گھر کی مکشیاں ہیں تو آپ کو اپنے گھر کا فکر ہے بال بچے پریوار کا فکر ہے اس کے لئے آپ کتنا کچھ کرتے رہتے ہیں بھاگایا دوری کیا کیا نہیں کرتے ہیں اسی طرح سنت پیر فقیر جو ہوتے ہیں وہ پوری سرسٹی کے لئے آتے ہیں ان کو سارے سماج کا سارے سرسٹی کا فکر رہتا ہے کیونکہ بھاگوان کی طرف سے ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پوری سرسٹی میں تالمل بنا رہے اور انسان کے روح میں جو آتما اس دھرتی پہ ہے وہ پرمپیتہ پرماتما سے مل جائے اس کے لئے سنت سسنگ کرتے ہیں ہر کرم کرتے ہیں جس سے انسان برائی چھوڑ کے مالے کی طرف لگ جائے اور خوشیوں سے مالا مال ہو جائے تو بھائی جو سنت پیر فقیر کی بات سنتے ہیں سنت یہ نہیں کہتے کہ ہم بھگوان ہیں ہم اللہ ہیں سنت کیا کہتے ہیں کبیرہ سب تے ہم برے ہم تج بھلا سب کوئے جن ایسا کرمانے آمیت ہمارا سوئے سنت کہتے ہیں ہم سب سے چھوٹے ہیں برے ہیں کبیرہ سب تے ہم برے ہم تج بھلا سب کوئے ہمیں چھوڑ کے دنیا میں ہر کوئی بھلا ہو سکتا ہے پر جو ایسا مان لیتا ہے اور عمل کر لیتا ہے تو اللہ وحی کرو رام کا وہ سچا میت ہو جاتا ہے سچا بھگت ہو جاتا ہے اسے اندر باہر مالک ہی مالک نجر آتا ہے برا کہنا اپنے آپ کو چھوٹا کہنا ایک الگ بات ہے کوئی بھی کہیں بھی بڑائی لینے کے لیے یہ بات کہہ سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو چھوٹا مان کے چلنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی جو آپ کو کئی بار یہ کہتا نجر آئے گا کہ میں چھوٹا ہوں جرہاں چھیڑ کے دیکھو پھر بدا چلے گا چھوٹا ہے کہ موٹا ہے سامنے آ جائے گا سب کچھ تو بھائی سنت پیر فقیر کبھی کسی کا برا کرنا تو دور سوچتے بھی نہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں سب کا بھلا مانگتے ہیں سنت جہاں بھی ہوتے ہیں سب کی مانگت گھہر سبوں سے ہماری دوستی نہیں کسی سے بہر سنت جہاں بھی ہوتے ہیں سنت کہیں بھی رہتے ہیں سب کی مانگت گھہر سب کی گھہر مانگتے ہیں سبوں سے ہماری دوستی سب سے ہماری دوستی کیوں کیونکہ جو رام سے پیار کرے گا اللہ وحیگرو گوھر خدا رب سے پیار کرے گا اس کی اولاد سے نفرت کیسے کر سکتا ہے جو مالک کو اپنا دوست بنا کے چلتا ہے ساری سرشتی ہی اس کی دوست ہوتی ہے پر بے گرج نہیں سوارت دنیا کا کوئی بھی رشتہ آپ دکھا دیجئے جس میں گرج نہ ہو چار لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں گرج چھپی ہوتی ہے اس کو اس سے گرج اس کو اس سے گرج فقیرے کیسے ہوتے ہیں جو بے گرج محبت کرتے ہیں جن کا مقصد مالک سے جوڑنا نام گرمنتر کلمہ میتر و میریٹیشن دیکھیں جنم جنموں کے پاپ کرم کٹنے کا طریقہ بتا دینا اور اپنی مان بڑھائی نہیں بلکہ اللہ وحی کرو رام کی بڑھائی کرو ہر کسی کو شکشہ دینا اور جو ایسا کرتے ہیں وہ دون جہاں کی خوشوں کے حق دار بنتے ہیں جنم جنموں کے پاپ کرم کٹ جاتے ہیں اور وہ نظاریں ملتے ہیں جس کی کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوتی تو پیر فقیش ہر سمیت دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں اور مالک ان کی سن کے سب کا بھلا بھی ضرور کرتے ہیں